میں جب مسقط میں تھا تو مسقط کے مفتی عاظم سے میری ملاقات تھی مسقط کے مفتی عاظم سے ان کو بتایا کہ بھئی جامعہ تو رشید کے ہیں وہ بڑے اللہ ان کو جزائے خیر دے بڑا اکرام کیا انہوں نے ہمیں دو منٹ کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے مجھے اگلے دن لنچ پہ بلایا اب مسقط کا مفتی عاظم کا جو لنچ ہے وہ تو آپ کو بتایا گیا وہ تو حکومتی لیول پہ ان کی بڑی وہ ہوتی ہے اگلے دن انہوں نے مجھے بلا لیا کہ آپ نے زہر کا کھانا ہمارے ساتھ کھانا ہے ہماری نیت کھانے کی نہیں ہوتی ہے الحمدللہ ملاقات کی ہوتی ہے کہ چلو اس بہانے ملاقات ہو جائے گی میں پہنچ گیا ان اپنے دوستوں کے ساتھ جو بھی ہمارے محزمان تھے زہر کی نماز ہم نے وہیں پڑھی مسجد میں زہر کے بعد انہوں نے ہمارے لئے کھانے کا انتظام کیا ہوا تھا اب ہم جانے لگے ہیں تو دو بندے ٹکر گئے جو بن بلائے آئے تھے عربی تھے کوئیت سے آئے تھے بن بلائے نا وہ ان کو کہ ہم بھی آئے ہیں آپ سے بات کرنی ہے وہ انہوں نے کہا آپ نے ٹائم تو لیا نہیں نہیں جی ہمیں بہت ضروری کام ہے اب ظاہر ہے انہوں نے کہا چلو آجاؤ آپ بھی آجاؤ کھانا کھالو آکے ہمارے ساتھ کھانے کا ٹائم ہے تو انہوں نے اکرام کیا یہ دونوں عربی ان کو اردنی آتی تھی اور عربی میں لگے ہوئے ہیں مجھے پتہ چل گیا کہ یہ کمبخت عامل ہیں وہاں کے مفتی آزم سے پرمیشل لینے آئے تھے کہ ہمیں یہاں اپنی دکان کھولنے کی جن چڑیل بھوت بھگانے کی جو دکان ہے نا اس کے کھولنے کی ہمیں مسخت میں اجازت دے دیں آپ سارا میرا جو ٹائم تھا نا ان کے ساتھ بات چیت کا وہ یہ پی گئے اب ظاہر ہے وہ مسروف آدمی ہے اور وہ شرم اور مروت میں ان کمبختوں کو بھگا بھی نہیں رہے ہیں اور وہ کمبخت یہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ یار یہ بندہ پاکستان سے آئے ہوئے ملنے کے لیے اس کو بات کرنے تو نا 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 پہلے جا کے انہوں نے مفتی آزم کو مکھن لگایا ہے یہ سارے عاملوں کا طریقہ واردات ہوتا ہے کہ آپ اتنے نیک آپ اتنے بڑے آپ اتنے وہ ایسے ٹائٹ آدمی وہ اس مکھن گیری میں نہیں آئے ہرم مکھن اور ہم شرعی طریقے سے رقیہ کرتے ہیں اور ہمیں آپ کی پرمیشن چاہیے ہم یہاں تاکہ اس میں اچھا ان کا سب کا ہوتا ہے جالی لوگوں سے دیکھیں اگر آپ ہمیں نہیں کرنے دیں گے دو نمبر لوگ اس کام میں بہت گھسے ہوئے ہیں یہ ان کو سمجھا رہے ہیں نا مفتی آزم دو نمبر لوگ ہیں ورنہ دو نمبر لوگ ہیں پورا نچوڑ لیا انہوں نے کھانا کھلایا اس کے بعد بولا پتھلی گلی سے شلو نکلو میں نے کہا اللہ کا کتنا بڑا فضل ہو گیا کہ یہاں گورمنٹ ان چیزوں کو پنپنے نہیں دیتی ورنہ اور مسقط میں آپ کو ایک بھی جن چڑیل بھوت نظر نہیں آئے گا لیکن جو عامل جس علاقے میں جائے گا نا جن اتارنے والا وہ اپنے ساتھ بڑی بڑی چڑیلیں لے کے جاتا ہے وہ میں نے کہا اگر یہ مفتی اچھا میرا تو سارا وقت وہ پی گیا نا اور پھر آگے آگے گھسا جا رہا ہے گھسا جا رہا ہے وہ کھانا جب ہم نے کھایا تو وہ مفتی آزم نے کہا کہ مجھے کہ دعا کرا دیں آپ تو میں نے کہا آپ بڑے ہیں آپ کرائیں اب یہ بات چل رہی تھی وہ شروع ہو گیا میں کراتا ہوں کیونکہ اپنی تصویریں کھیچ رہے ہیں صحیح ہے نا کیونکہ وہ سیلفیاں بھی ہو رہی ہیں اور پھر دنیا کو دکھائے گا کوئیت جا کر یا پاکستان آ کر کہ مفتی آزم کہ مجلس میں دعا کس نے کروائی وہ اپنے بارے میں میں نے کروائی تو ان چیزوں کو کیا کرائے گا یہ کیش کہ یار وہ میرے سامنے بیٹھا ہوئے دوزانوں اور کھانا بھی کھلا رہا ہے اور میں اتنا بڑا آدمی ہوں تو میں کیسے جن نہیں بھگا سکتا تو لوگ ان چیزوں سے کیا ہوتے ہیں متاثر یار یہ تو بڑی پہنچی بھی فلم ہے بھائی ہم نے ایک تصویر نہیں لی جن کو باقاعدہ انوائٹ کیا گیا ہے کھانے پہ اور وہ تصویریں بھی اور پھر دعا کراتے ہوئے رو رہا ہے کھانے کے بعد دعا میں تو ویسے بھی رونا دھونا اچھا ہم کوئی میت تھوڑی ہے کوئی جنازہ تھوڑی پڑا بھائی تھوڑی سی دعا دعا کا مطلب یہ تھا بھائی اللہ برکت دے اہل خانہ کو رسم زبز یہ ہی ہوتا ہے نا الحمدللہ وہ کرا رہا ہے اتنے ہاتھ یوں کر لیا کھانا ٹائم ہو چکا تھا ڈیڑھ دو گھنٹے وہ پی گئے ہم نے کہا جی اسلام علیکم جا رہے ہیں ہم تا کیا بات کر رہے ہیں آدمی بیٹھ گئے تو میں نے کہا یار یہ بھی ہاں اور آپ کے جو پاکستانی عامل ہیں یہ بڑے بہت آگے ہیں بھائی یہ آپ کی سوچ سے بہت آگے کی چیزیں ہیں یہ جا رہے ہیں سعودی عرب عربوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں کوئیت جا رہے ہیں وہاں بے وقوف بنا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں ابھی تک کوئیت میں ایک صاحب پندرہ سال شارجہ میں رہ کر آئے کہہ رہے ہیں میں نے پورے پتھان تھے ہمارے دوست کہہ رہے ہیں پندرہ سال میں ایک جن بھوت کا کیس نہیں دیکھا کہہ رہے ہیں ادھر آیا ہوں تو ادھر ہر دوسرے آدمی پہ بھوت چڑھا ہوئے ہر گھر سے تعویز نکل رہے ہیں وہ اس پہ جن آیا ہوئے وہ ساس نے بہو پہ کرایا ہوئے میں نے کہا یہاں سے لے جاؤ دو چار کوئیت میں وہ ابھی تک سکون سے ہیں تو لے جاؤ میں نے کہا یہاں سے جن اتارنے والا عامل لے جاؤ آپ پھر دیکھو عربوں کی ایسی کی تیسی نہ ہو جائے کچھ لوگ رقیہ کی حد تک کرتے ہیں اس کے ہم خلاف نہیں ہیں وہ تو میں بھی کرتا ہوں اور بعض بزرگوں کے دم میں اللہ نے طاقت زیادہ رکھی ہے وہ ان کی کرامت ہے وہ کرتے ہیں تو زیادہ اچھا فائدہ ہو جاتا ہے یہ تو اس حد تک ہم رقیہ کے خلاف نہیں ہیں تو میں نے اس خاتون سے کہا میں نے کہا آپ نے کسی عامل سے تعلق قائم کیا ہوگا اور یاد رکھو دار علم قرنگی کہ جتنے بڑے حضرات ہیں کوئی کسی عامل کی ذمہ داری نہیں لیتا اور جامعہ تو رشید میں بھی بنیوری ٹاؤن میں کوئی کی ذمہ داری نہیں لیتا ادارے کے سطح پہ کوئی نہیں والا جو ہے جو خود بھکتو لوگ کہتے ہیں پھر یہ برات کا اعلان کیوں نہیں کرتے ہمارا تعلق نہیں ہے ایسے تو ہر طرح آپ نے آپ نے اندازہ کیسے لگا لیا کہ ان کا تعلق ہے تو آپ خود کیوں فرض کر کے بیٹھے ہوئے ہو تو میں نے اس خاتون سے کہا میں نے کہا کوئی پہلا آدمی ایسا ہوگا اس کی طبیعت خراب ہوئی پتہ نہیں کیوں ہی خراب جس وجہ سے بھی ہوئی وہ چلا گیا عامل کے پاس اب وہ کوئیت کے کوئی مفتی ہیں انہوں نے کہا کہ میرے پاس جنات کی پوری جماعتیں ہیں اور جماعتیں بھیج بھیج کے میں پرانی والی جماعتوں کو کیا کر رہا ہوں نکل با رہا ہوں میں نے کہا اس سے تعلق ختم کرو اس مفتی سے مفتی نہیں ہے وہ جب تک ختم نہیں کیا نا یہ علاج تو دماغ سے ایک ٹھیکو کا چار اور بیمار ہو جائیں گے اور پھر میں نے کہا کہ اس میں یہ بھی بڑا نقصان ہوگا کہ زندگی بھر کے لیے جن چڑیل بھوت دیکھو میرے باپ دادا جن چڑیل بھوت میں نہیں پڑتے تھے میرے والد صاحب کہ کبھی ہم نے نہ یہاں تابیز دیکھا نہ یہاں دیکھا نہ کوئی دھاگا کہیں دیکھا پریشانیاں بھی آئیں دو رکض صلات و حاجت پڑھ کے اللہ سے مانگتے تھے اللہ ان کی مغفرت فرمائے جب بھی کسی ٹینشن میں ہوتے تھے ہم اپنے والد کو دیکھتے تھے دعا مانگ رہے ہوتے تھے نماز پڑھ کے بس نہ جن نہ چڑیل نہ بھوت اور جن لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ کسی نے کچھ کر دیا ہے وہ اب تک اسی میں لگے ہوئے ہیں فلانے نے دمگانے کو کر دیا فلانے نے فلانے کو کر دیا اس نے یہ اس کو کر دیا اس نے جن رہا وہ فلانے بزرگ کو لے کر آئے انہیں سونگ کے بتایا کہ اتنے جن نہ آتا ہے جن اسمیل والی چیز ہی نہیں ہے کہ سونگ نے اسے پتا چلے بنیان سونگ کے بتا رہے ہوتے ہیں کس قدر بے غیرتی آیار اپنی عورتوں کے بنیان غیر مردوں کو پکڑا دیتے ہو وہ سونگ سونگ کے بتا رہے ہیں یہ تو بے شرمی ہیں اور اس کو پھر مفتی بھی کہہ رہے ہو کس قدر بے شرمی کی بات ہے تو اس لیے بھائی یہ ہاں تو میں نے کہا کہ اس کا بلاج یہ ہے میں نے بہت سے لوگوں کے جنات بھگائیں الحمدللہ کیسے بھگائے ہیں علاج چھڑوا دیا ان کا لیکن علاج چھڑوانے کے لیے مضبوط دیکھو جنات کو مایوس کرنا پڑتا ہے یاد رکھو کیونکہ اب جس عامل سے تعلق ہو گیا نا عقیدت جب تک اس کی عقیدت کھرچ کھرچ کے دلوں سے نہیں نکلے گی تو اس وقت تک جنات نہیں بھاگیں گے گھر سے اور دل سے نکالنے کے لیے میں نے کہا کہ اس عامل کو فون کر کے موین اختر کا پروگرام سنیں بلپ کے رشتداروں کو گالیوں والا میں تو اب گالیاں نہیں سکھاؤں گا نا یہ والی میں نے کہا تھوڑی دیر کے لیے گالیاں حلال ہونے کا فتوہ میں دے رہا ہوں بیسے گالیاں دینا جائز نہیں ہے تھوڑی دیر کے لیے کیونکہ علاج کے لیے علاج میں تو چرس بھی بعض دفعہ پینا جائز ہو جاتی ہے اگر کوئی مر رہا ہے کہ بھئی وہ مر جائے گا تو ڈاکٹر کہتے ہیں بھئی اب زہر کا انجیکشن بھی لگانا پڑتا ہے بعض دفعہ چرس بھی پیلانی پڑتی ہے جراسیم مارنے کے لیے زہر کی بات کر رہا ہوں ایسا نہ وہ کوئی بندہ ہی مارتے ہیں آپ ٹھیک ہے تو میں نے کہا کہ اس آمل کی جو عقیدت میں آپ مقتلع ہو گئے ہیں کیونکہ ان کو یہ ڈر ہوتا ہے اگر ہم نے ان کو برا بلا کہا تو یہ محترم چڑیلوں کی چھے جماعتیں اور نہ بھیج دیں کہیں تو یہ جب تک ڈر ہوگا نہ علاج نہیں ہوگا اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو فون کر کے کہا جائے کہ اللہ کے پٹھے تیرے باپ میں دم ہے نا باپ کے جگہ کچھ بھی لگاتے ہیں آپ دم ہے نا تو جتنی چڑیلیں تیرے پاس ہے ابھی بھیج دے تو تیرے میں دم آج دیکھیں تو صحیح ہے کتنا جب تک اتنا confidence نہیں ہوگا جنات آپ پر کیونکہ جن تو جاتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس جنات کو پتہ ہیں کہ یہاں ہمیں ہماری دکان چلے گی tight والی ہمارے پاس کیوں نہیں آتے الحمدللہ میں تو عاملوں کو challenge کرتا ہوں جتنے عامل ہیں کوئی ایک چڑیل تو بھیجو ہم تو تمہارے خلاف صبح و شام تقریریں کر رہے ہیں کوئی تو بھیجو کوئی تو چڑیل آئے کوئی تو جن آئے ہمیں بھی تو آئے تو تمہارے پاس پوری پوری فوجیں تیار ہیں تو یہ عامل کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ پتہ ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں اس نے حسار کھیچے ہوئے رفی بھائی آپ تو ہمارے ساتھ سارا دن رہتے ہیں کبھی دیکھا ہمیں کوئی حسار پڑھ ہم تو اتنے مصروف آدمی ہیں بھائی فرض نماز عدا کرتے ہیں اللہ کا شکر عدا کرتے ہیں اللہ تُو نے تقبیر علیہ سے جماعت ملا دی ہم کو حساروں کا ہمارے پاس رہم ہی نہیں ہے مجھے ایک صاحب نے کہا آپ خانقہ کھول کے بیٹھیں مجھے اجازت بیعت بھی کسی بزرگ سے ملی ہوئی ہے بیعت جو ہوتا ہے نا ہم بھی کسی بزرگ نے خلیفہ بنائے ہوئے ہم کو تو بیعت کر کے اپنی خانقہ کھولیں میں نے کہا پھر کیا ہوگا بھئی کہہ رو اس میں آپ لوگوں کو ذکر کرائیں اور اس میں آپ آکے بیٹھیں ہاں اس میں لوگوں کو بٹھائیں میں نے کہا مجھے کون بٹھائے گا میں لوگوں کو تو بٹھا دوں گا جیسے خانقہ میں بٹھائے جاتا ہے نا پھر شیخ صاحب بھی بیٹھتے ہیں میں نے کہا لوگوں کو میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو بٹھا سکتا ہوں لیکن یہ کروڑوں مل کے مجھے بٹھا دیں خدا نے ایسا بچہ اب تک یعنی کسی ماں نے ایسا بچہ اب تک جنہ نہیں ہے جو مجھے بٹھا دے اور میرے تو گھر والے پریشان ہیں میں بیٹھتا نہیں ہوں ٹک کہ ادھر سے گھر سے آیا اس دوسرے کمرے سے نکلا واش روم سے ٹن مارا ادھر آئے دوسرے کمرے سے گئے یوں نکل گئے پھر دوسرے گھر میں دیکھا چائے پی وہاں سے نکلے ادھر سے ٹن مارا تیسرے گھر کی خبر گیری کی وہاں سے ٹن مارا آلو پیاز لینے چلے گا ادھر سے ٹن مارا بیان میں جا رہے ہیں ادھر دعوت میں جا رہے ہیں ادھر جو ہے نا وہ اور کچھ مسئلہ ہے وہ وہاں جا رہے ہیں پھر مدرسے پہ کال آئی وی ہے وہاں جا رہے ہیں پھر وہ طلبہ کو پڑھانا ہے وہاں جا رہے ہیں پھر کوئی ایک مسئلہ آیا ہے اس کو ہل کرنا ہے پھر وہ ریکارڈنگ کرانی ہے تفسیر کی ریکارڈنگ رہ گئے اس کے فون آنے شروع آتے ہیں یہ ان کے فات کے بھائی مفتی صاحب تفسیر کی ریکارڈنگ کرا دو اللہ کا واسطہ لوگ انتظار میں پھر ادھر پہ مسائل جمع ہوئے ہیں وہ ریکارڈنگ کرا دو تو میں نے کہا ہمیں تو پولس بھی نہیں بٹھا سکتی تو ہم حسار کہاں سے بیٹھ کے کھیچیں گے بھائی اور پھر بھی جب رات کو سونے کے لیے لیٹتا ہوں تو پتہ چلتا ہے دس بیس کام ابھی بھی رہ گئے دس بیس کام ابھی بھی رہ گئے تو اچھا اب عاملوں نے ایک کام میرے خلاف شروع کیا فہش